مکہ منتری اشوک گیلوت نے سوموار کو آٹھ سیویلائنز پر روجہ افتار کی دعوت دی اس سے پہلے سی ایم گیلوت نے پردیش بھر سے آئے روجہ داروں کا استقبال کیا روجہ داروں نے بھی سی ایم کا سواگت کیا سی ایم اس دوران سبھی روجہ داروں سے وقتیگت روپ سے ملے اس کے بعد روجہ داروں نے روجہ کی نماز عطا کی اور پردیش میں امن چین اور خوشحالی کی دعا مانگی آپ کو بتا دیں کہ ماہ رمجان میں آنے والے روجہ کا خاص مہتو ہے اس لیے سبھی مسلم روجہ رکھتے ہیں یہ اشوک گیلوت کے تیسری بار مکہ منتری بننے کے بعد پہلی روجہ افتار دعوت ہے جس میں سبھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس دوران ویدان سبا دیکش ڈاکٹر سی پی جوشی اپ مکہ منتری سچن پائلٹ جلدہ آئے منتری ڈاکٹر بی ڈی کلہ شکشہ منتری بھاور سنگھ بھاٹی منتری اُدھے لال آنجنا ویبہ گیلوت سہیت کئی ویدھائک اور انجن پرتینی دھی موجود رہے روجہ داروں میں سی ایم کے ساتھ سیل فی لینے کا کریج بھی دیکھا گیا یہ پرمپرہ بہت لمبے عرصے درازتان میں ہے اور چاہے سلکار کانگرس کی اور بی جی پی کی ہو مکہ منتری نواز پہ روجہ اپساری ہوتی ہے اسی بانے پہنے جاتا ہے کپشیا کرتے ہیں لگیت لگاتا ایت کے مبارک پوکا آئے گا کل پر سو تیپکار سے ایک سدبانہ کے سندیش ہوتا ہے اور یہ پرمپرہ نبات آئے ہمیشہ شیمہ اس کے اندر میرے بہت خوشی ہے کہ جو آر روجہ دار آئے ہیں ان کے دنوں کے اندر بہت خوشی ہے ہیں یہ دانا والی ہے یہ مبارک بات بھی ہوگی ہندو ہو مسلم ہو شکھ ہو عیسائی ہو سارتی ہو سبھی دھرم کے لوگ سبھی مرزب کے لوگ سبھی بھرگوں کے لوگ سبھی جاتے ہو لوگ اس دیت میں چدبانہ کے ساتھ میں بھائی تارے ساتھ رہتے ہیں تب دیر مربوط ہوتا ہے سانتی ہوتی ہے تو وکاس ہوتا ہے ہم تو ہمیشہ دے ہماری پرمبرہ رہی ہے کہ ہم سبھی جاتی دھرم کے لوگ ساتھ دیکھے چلیں اسی روپ میں یہ مبارک بھرگوں کا آتا ہے ہم لوگ مناتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے میں سبریان دھگروں کا سبھی روجہ داروں کو لگاتا انہوں نے تپشہ کری ہے عبادت کری ہے اور دیش کے لئے دعائیں کری ہیں یہ ہندوستان ہمارا ملک مجبورت رہے خوشار بنے اس ملک میں بھائی چارہ ستباو رہے جو راول ماندی کہتے ہیں بار بار کہ ہماری کوئی عدوات نہیں ہوتی کسی جہے کسی پارٹی کی لوگوں سے ہم لوگ جیموریت کے اندر ہے لوگ تنتر میں ہیں شبیح پارٹیوں لوگ اپنے اپنی پرنسپل پالیسی پروگرام کے دوسرے چلیں اور جنتہ فیضلہ کرے کسی کو ستہ سوپنی ہے اتنی بڑی بات راو جی نے کہی ہے اس کو ہم نباتے آئیں نباتے رہیں گے آگے چاہ چناو جیتے ہیں ہرے ہمارے لئے پارٹی ہے کہ دیش مربوط بننا چاہیے خوشار بننا چاہیے گریبی اور غربت سماعت ہونے چاہیے ملک سے یہ ہمارا مادرہ کشان ہو موجود ہو موجوان ہو امپلومنٹ ملے اس کو سب کا بھلا ہو سب کا وکاچ ہو سب کی اسمدی ہو یہ دعائیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ مہینہ روزوں کا ہے مہت جلد دیش میں پردیش میں دنیا بھر میں اید منائی جائے گی اور آج مکمنٹری جی نے اپنے گھر پر روزہ افتار دیا ہے سب لوگوں کو اور بلک سنکھا میں لوگ یہاں پر شامل ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بیش میں ہمارے آجستان کے اندر سبھی دھرم جاتی سمدائی کے لوگ اس پیار بہوپت سے رہتے میں آئے ہیں یہ ہمارے اتحاس کا پریچہ ہے اور ہزاروں سالوں کا جو ہمارے سنسکار رہے ایک ساتھ ایک جھٹ رہے کر اس دیش پردیش میں ترقیت بکشت ہوئے ہیں ہم لوگ یہ اس لئے ہوئے ہیں کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے پتیر پیار مان و سممان ہے اسی پرینڈا کو اسی بھاونا کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اور میں اس موقع پاس ہم موارک بات دیتا ہوں اور جب عید آئے گی تب ہم یہ شروع کریں گے یہ پراتھنا کریں گے کہ پورے پردیش میں دیش میں امن بھائیچارہ اور شانتی برقرار بنے گے